ہے کہ ان سے سرکار پر ہے دلی سرکار پر ہے اور پولیس پر تو خاص طور سے ہے ہی امہ جی کیا کہیں گی آپ کی سرکار آپ کے دوار تمام سرکشا کے پختہ پہلو رکھے گئے بنائے گئے لیکن سوال وہی ہے کہ دلی پولیس دلی سرکار کے پاس نہیں ہے اس لئے سرکشا میں چوکے کیا یہ بھر کہہ دینے سے ہم بچ پائیں گے امہ جی انمیوٹ کر دیجئے اپنا آڈیو میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گے کہ آج کا یہ جو مدہ ہے یہ راجنیتی کا مدہ نہیں ہے خود میں دو بیٹیوں کی ماں ہوں میری دو بیٹیاں ہیں اور آج جب اس طرح کی قائم ہو اپنی بچیوں کے خلاف جب سنتے ہیں تو یہ راجنیتی سے اوپر اٹھ جاتا ہے یہ مانتہ کے خلاف ایک مدہ ہے یہ ہماری پچاس پرتیشت جو آبادی مہیلاؤں کی ہے اس کے خلاف ایک ایک شرمناک کانڈ ہے اور اس میں میں آمادی پارٹی اور بجی پی اور سبھی چیزوں کو سبھی دلوں کو اور سامنتی جو ہماری مان سکتا ہے ہمارے دیش کی سامنتی مان سکتا مہیلاؤں کے خلاف جو مان سکتا ہے میں اس مان سکتا کو دوش دینا چاہوں گی بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ اسی آبادی سے آتی ہیں اسی آبادی کو رپرزنٹ کرتی ہیں اماری جائیسی باتیں سیاست کرنے کے بہت سارے پہلو اور بہت سارے موقع ہو سکتے ہیں لیکن ایک پریوار نے اپنی ایک پری جیسی بیٹی کو کھو دیا جس نے ابھی زندگی کی یوں کہوں کہ سپنے بننے شروع کیے تھے میں میں اس مددے پر اروند کیجری باری جی کو بھی آپ کے چنل کے مادیم سے کہنا چاہوں گی سی سی ٹی کیمری کہاں تھے آروند جی ہم پورے دیش میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دلی میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہم نے مہلاو کی سرکشہ بڑھائی اگر سی سی ٹی وی کیمرے وہاں پر صحیح طریقے سے یا لائٹس وہاں پر صحیح طریقے سے موجود نہیں تھی تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی دوش ہے آمادی پارٹی کا بھی دوش ہے ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ بجے پی کا دوش ہے اس میں سبھی دوش ہی یہ ستیہ کانڈ میں سبھی دوش ہی ہے کیونکہ یہ دوش کسی ایک پارٹی کسی ایک پولیس یا کسی ایک کرتی کا نہیں ہے یہ دوش اسامنٹی مان سکتا کہہ جو ہندوستان میں مہلاوں کے خلاب بار بار دیکھنے کو ملتی ہے نربیا کانڈ ہو جاتا ہے بچیوں کے ساتھ ریپ کے لیے فانسی کی سجا کا پراغ دار ہو جاتا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کتنے لوگوں کو آز تک فانسی ہوئی ہے آج بھی ہم چار مہینے چھ مہینے ایک سان کی بچی کے ساتھ ریپ کی کیسز دیکھتے ہیں کہاں ہوتی ہے فانسی جب آپ یہ جب وہ معاملہ کوٹ میں جاتا ہے سالوں سالوں تک کوٹ میں کھسٹتا رہتا ہے گھسٹتا رہتا ہے ماں باپ تھک کے گھر بیٹھ جاتے ہیں اتنے ڈیٹھ کوٹس کی لگتی ہیں کیوں نہیں فانس ٹریک کوٹ فانس ٹریک کوٹ کیا یہ لگتا یہ ہے کہ عام آدمی عام وقتی جو ہے وہ جوج رہا ہے ایسے معاملوں سے وی آئی پی پیڈر کے جو لوگ ہیں جو سیاسی تھرلے ہیں تو کہیں تو مہینہوں کی جو سرکشہ ہے اس کو لیکن آباب آشوستو ہوں کہ ہاں ہماری بیٹی کے ساتھ اگر ترائم ہوگا تو اس کو نیائے ملے گا ٹھیک ہے یہاں نیائے نہیں ملتا میں اگر انکیتا بھنداری کانڈ کی بات کروں ہمارے اترا کھنڈ کی تو آپ دیکھیں اتنا ہینیس کائن انکیتا کے ساتھ ہوگے اور آج وہ رو پی ہمارا ہائی کورٹ بولتا ہے کہ جو پولیس نے چارچس پیش کی ہے اس میں دم نہیں ہے تو آپ یہ بتائیے کہ ہم کس مانسکتہ میں جی رہے ہیں ایک سامنتی مانسکتہ کی مہلاؤں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے فرق نہیں پڑتا لیپیٹیا بوجھ ہوتی ہیں یہ جو مانسکتہ ہماری ہے وہ ہے سب سے بڑی دوشی آج ہماری مہلاؤں کے خلاف اتیاچار کی اس میں کوئی ایک پارٹی دوشی نہیں ہے میں پورے دیش کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہوں کہ مانسکتہ ہم ماؤں کو بھی بدلنی پڑے گی مانسکتہ ہم پتاؤں کو بھی بدلنی پڑے گی پورے سماج کو بدلنی پڑے گی تب ہم بات کر سکتے اپنے بیٹیوں کی سرکشت